بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک ٹو ایک چینل اور عید مبارک آپ سب کو ابھی تو نماز پڑھنے جانے ہیں اس کے بعد عید مبارک کہیں گے واقعی بھائی ابھی تیار ہو رہے ہیں یہ بالچانٹ سیٹ کر رہا ہے اور میں تھوڑا پھر نا گاڑی کو ہاتھ لگا رہا ہوں یعنی مٹی ساپ کر رہا ہوں اس کے اوپر جو کہ رات کو آندھی آنے کی وجہ سے ہو رہی ہے اور پھر ہم جلدی سے نکلے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور یہ میرا کزن بھی ساتھ تھا اور ابو بھائی بھائی کاری سلا رہے ہیں اور اس کے بعد میں یہ جوتی تھی یہ ٹوٹی ہوئی تھی نیچے سے اور اور اس کے بعد ہم جارے ہیں نماز پڑھنے در پرانے محلے اور یہ نماز پڑھنے کے بعد کہ ہم باب پس نماز شماس تو ہم نے پڑھ لیا اور اس کے بعد اب ہم نے آگے کچھ سامان لینے جانا ہے اور جیسے کہ مٹھایاں کے ایک وغیرہ بھائی اہو گاری دلائے ہمیشہ کترہ انویشہ کترہ ہمیشہ کترہ ہمیشہ کترہ ڈرائی ور میں ہمیں انویشہ نہیں پڑھا چان ہے بھائی میں چلا سکتاً ایک کو ریگنے ٹرے 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 ٹرٓ ٹر جہا گاڑ hi تو اس طرح سے میں نہیں چلاتا administrative Water ٹھیک پاڑے کیا کھ ہای ہے ہم چاہرے تھے تو یہاں پہ تر چلنہا نا لینے ہیں وہ گاڑی میں جا رہی ہے اور میں یہ جگہ جگہ اونٹ اور بیل دے کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں لوگوں لے لے کے پھر رہے ہیں لوگوں پر یہاں پہ بکرے بیڑے جیپا کر رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی کچھ بھی سمجھ سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اور اب بچوں سے ملے ہم اسلام علیکم سب کو کیونکہ میں تو اب بھی فارق ہوں تو میں نے کہا اب سب آپ کو عید کہہ دوں اسلام علیکم اور عید مبارک اور آج کہاں جانا ہے بلا ہم نے آج تو بیسے مہمانوں نے بھی ہمارے گھر آنا ہے آج تو ہم مہمانوں نے ہمارے گھر آنا ہے آج اس کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے اور مامو کی گھر جانا ہے اور اب بتا رہی کہ کس ٹائم جانا ہے یہ نہیں مجھے بتا رہی ہے امنی سے پوچھوں گا کیونکہ مجھے اگزیک ٹائم نہیں بتا اور چلی پس بائے اکتر پکڑا گرنے جانا ہے بیٹے نیچے اکتر مجھے پکڑا سیڑھی ہم دیکھ کے چلی چل آجا ہاں یہ اور یہ ہم نے پرندے بھی کھول دی ہیں اپنا یہ تانہ پانی کھا لیں پھر یہ سین تھوڑا ساف کرنا ہے اور پھر مہمانوں نے آنا ہے ہمارے گھر تو وہ بھی آجیں ان کی بھی اچھ براک ہوتی ہیں میں نے دیکھا کہ نہیں ہاں پہ کسی کھانا دیکھ ان میں سے کون ہے یہ لگی ہے دیکھیں اپنے ہاتھ پہ نہ لگوا لیں دیکھا اس کو کیا ہوگا ہے کھلی ٹوٹ گئی ہے کھلی ٹوٹ گئی ہے کھلی ٹوٹ گئی ہے کھلی ٹوٹی ہے اس کو ساف کر پائیڈین لگاؤں اس کے پر ٹوٹ گیا ہے پاؤں کا اور اس کا اترا زیادہ پاموز نکل آئے اچھا مجھے پاموز والی سی ویسے وہ تھوڑا سی نہ ہوتا ہے کہ نکل گیاں جب ٹوٹ جاتی ہیں ہنج جی میں بھی بیٹار ہو گیا ہے ہیلو کتر ہیلو کہا لیں کہا لیں شای ملکم کہہ دو کہا چو وہ آپ جا رہی ہے وہ آپ جا رہی ہے ہاں چل سب کٹی آجاب ہندھی لے کے جا ہے بائی 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 جاؤ جاؤ شاید ب hole یہ لہ گئے کٹی آجیاں رکھے بولو نا آپ کی فرنڈ بھی ہیں اہری ہے جو وہ اپنا کھیلنے میں مصروف ہے یہ شوٹ ہا رہا ہے ادر بیٹھے دروازے میں چوڑیاں کھایاں چوڑیاں کتر ہے یہ دکھانا یہ دکھانا اور آج میرے چاچو گھر میں کھوکن کر رہے ہیں جو کہ وہ لے کر آئے ہیں کچھ چکن پیچز وغیرہ اور تکیں وغیرہ بنا کے بنائے ہیں انہوں نے خود تو اب وہ فرائی کر رہے اور پکا رہے ہیں تو جلدے چلتے ہیں جا کے چاچو کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پکا رہے ہیں اور یہ میرے تو فیوریٹ ہیں چاچو گی نا یہ ڈیش ہے کہ یہ فرائی تو کرتے ہیں ایسا نا عزت شکریہ ہاں کو کسے دردھت ہیں ایسا یہاں بیٹے کی کی کیچپ اٹھا کے آپ کو سو رہے گئے کام چیکتا رہا ہے اسے کام کیچپ اٹھائے گئے مانو پھر کیچپ چھوڑ دے مانو پھر کیچپ چھوڑ دے پچھوڑ دے ہاں اوہ نہیں ملائی بوٹی ملائی بوٹی بوٹی فرائی کرتے ہو پکاتے ہو ہمیڈا ہمیرے چاچو خیل سے چاچو ہمیں اچھے اچھے کھانے کھانے GUNY میرے بوٹی فرائی رہا ہمیں اپنے بوٹی فرائی ہمیں ہمیں باشا رہے ہیں آپ بناٹے ہیں ہمیں اچھے ہو نمائی بوٹی فرائی بوٹی فرائی بوٹی فرائی قمتت تاکہ ہے ابو کہتے ہیں کہ بس پکا ہوا سامنے دستر خانو اور ہم کھائیں بات ہلو بنا بنایا ہوں اور ابو کھائیں بات ہے نا اس نے مجھے بٹھایا گا کہ میری تصویریں کھینج دو اس کے اب میں تصویریں کھینج رہا ہوں کہتی کہ مجھے جلدی چاچو میری آکے پیچرز کھینج دو پوز بناو نا پیچھے ہوگے پیچھے ہوگے تھوڑا سا پیچھے یہ دیکھا پاہ چیک کرو اس کے آج میرا بھائی وہ بنا رہا ہے دیگ سمجھے گئے دیگ بنا رہا ہے اندھیرے پہ گھڑا یہ کھڑا جی یہاں پہ دیگ بنا رہا ہے خود کہتا آج میں اپنے ہاتھ کی تمہیں کھانا کھلاتا ہوں ہاں نا ہاں یہ دیکھا خود بنا رہا ہے خوش نصیب لوگو کڑھائی بنا رہا ہے ہاں واہ بہت وہ تو اچھی آرہے ہیں چلو جی باقی ریسپی ابھی تنھی ٹائم لگ جگہ شیئر نہیں کر سکتے لیکن بنا رہا ہے اچھی بنا رہا ہے کھانے کا بندوبست نا سارا اس چھت پہ کر دیں کیونکہ نیچے گرمی کافی ہے اگر ایسی بھی چلایا ہے تو کولنگ نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اوپر آجاتے ہیں اور اوپر کا موسم بھی مجھوئے کرتے ہیں کافی مزے کا موسم ایک تو اتنا تنگ کرتے ہیں نا ان کو بس کھیل کا پڑا ہوتا ہے اور کچھ نہیں اور آج سے چاند بھی بڑا مزے کا نکلا بھائی ہے دیکھو چاند اور ستارہ ایک ساتھ نکلے آئے بڑے پیارے لگ رہے ہیں چلے اوے ارام سے بیٹھ جو سارے ارام سے بیٹھ جائیں جلدی ضروری سکون نہیں ہے بچوں کو پھینٹی کھا لینے آپ کو